السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں آج کل سوشل میڈیا پر ہمارے ملک کی قیمتی اور مہنگی ترین شادی بہت چرجہ میں ہیں اور وہ شادی ہمارے ملک کے امیر ترین انسان مکیش امبانی کے بیٹے کی ہے جس میں ملکی اور بیرونی ملک سے بڑے بڑے وزراء اور بڑے بڑے اسٹار اس شادی میں شریک ہوئے ہیں اور اس فنکشن کو انہوں نے اٹینڈ کیا ہے وہ اس میں آئے ہیں تو وہ شادی ایک چرچے میں چرچہ میں ہیں اور وہاں عجیب عجیب طریقے کی تیاریاں اس شادی کے لیے کی گئی ہیں ان تمام چیزوں میں ہم پڑھنا نہیں چاہتے وہاں کیا ہو رہا ہے ایک بات اس شادی کی ویڈیوز کے ذریعے سے ہمیں سیکھنے کے لیے ملکی اور ہم سب کے لیے قابل عبرت ہے اگرچہ وہ شادی ایک غیر مسلم کی ہے اور جس نے کی ہے وہ ایک دنیا دار آدمی ہے اس کا دین اور دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اسلامی تصور اور سوچ یہ ہے کہ خیر اور بھلائی کی جو چیز جہاں سے سیکھنے کے لیے ملے اس کو لے لینا چاہیے تو اس مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کے موقع پر ہم سب مومنین کے لیے ایک عبرت کی چیز ملی ہے اور اس پر لوگ ان کی تعریف بھی کرنے رہے ہیں مسلمان بھی تعریف کر رہے ہیں غیر مسلم بھی اور وہ چیز کیا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھئے پہلے پھر میں اس کے بعد اس پر بات کرتا ہوں موسیقی 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 دیکھ لیے آپ نے یہ ویڈیو اس میں آپ نے کیا دیکھا کچھ لوگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں چیئر پر بیٹھے ہیں ٹیبل سامنے لگا ہوا ہے اور ان کے سامنے پلیٹ موجود ہیں اور کھانا ان کو دیا جا رہا ہے یہ چیز دیکھنے کی نہیں ہے دیکھنے کی اصل چیز یہ ہے کہ اس میں جو کھانا دے رہا ہے وہ کھانے دینے والا کون ہے ہمارے ملک کا امیر تریر انسان مکیش امبانی اور ملک نہیں دنیا کے چند گنے چنے اگر امیر اور مالدار لوگ گنے جائیں تو اس میں مکیش امبانی کا نام آتا ہے اور یہ خود اپنے ہاتھ سے کھانا دے رہا ہے نکال نکال کر کے کس کو جو کچھ بچے کچھ مرد کچھ عورتیں ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں کن کو یہ کھانا دے رہا ہے گجرات میں یہ شادی ہوئی ہے اور گجرات کی تمام بیواؤں غریبوں یتیموں اور ضرورت مندوں فقر اور فاقی کی زندگی گزارنے والے لوگوں کو مکیش امبانی نے اپنی اتنی بڑی شادی میں جس میں عربوں کھربوں روپے وہ خرچ کر رہے ہیں انہوں نے اس کو ان تمام غریبوں کو بیواؤں کو یتیموں کو ضرورت مندوں کو شادی میں انوائٹ کیا ہے اور ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا ہے اور کھانا کھلاتے ہوئے آپ نے دیکھا کتنی توازو آجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کے ان کی خدمت میں کھانا پیش کر رہا ہے یہ وہ عظیم شان اخلاق ہیں جو ہمارے اہل ایمان اور مسلمانوں کو ہم سب کے پیغمبر نے دیئے تھے کہ اتنے بڑے فنکشن میں بھی وہ اپنے سماج کے ان کمزوروں کو نہیں بھولائے اتنا بڑا فنکشن آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جو سپر اسٹار جن کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹر کا کام کر رہے ہیں مہمانوں کی دیکھ بھال کے لیے ہیں اتنے بڑے فنکشن میں ان کمزوروں کو اس نے یاد رکھا اور اکیابن ہزار سے زیادہ غریبوں یتیموں اور بیواؤں کو اس فنکشن میں بولایا اور خود اپنے ہاتھ سے اور اس کا بیٹر اپنے ہاتھ سے پلیٹوں میں کھانا نکال کر کے ان کو پیش کر رہا ہے اور وہ خوشی کے ساتھ کھا رہے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر کے توازوں کا اظہار بھی کر رہا ہے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا آج ہمارا حال کیا ہے ہم اپنے فنکشنوں میں غریبوں کو معلوم ہی نہیں کرتے ہیں ان کی خدمت کرنا اور ایسے ان کے ساتھ توازوں کے ساتھ پیش آنا تو دور ہم تو اپنے فنکشنوں میں چھانٹ کر کے پارٹیوں کو بلاتے ہیں پارٹی موٹی موٹی مرغی کہاں سے مجھے فائدہ ہوگا کون موٹا لفافہ دے کر کے جائے گا کس کے لفافہ کتنا بھاری ہوگا اس کو بلاتے ہیں اپنی پارٹیوں میں اپنے فنکشن میں عبرت ہیں ڈوب مرنے کی جگہ ہے ہمارے لیے کہ اس نے اپنے فنکشن میں چھانٹ کر کے یتیموں کو بلائیا ہے چھانٹ کر کے بیواؤں کو بلائیا ہے چھانٹ کر کے غریبوں کو اکھٹا کیا ہے اور ہم مومن ہونے کے باوجود جن کے سراسر پیغمبر کے اخلاق ہی یہ تھے کہ اس طرح توازو آجیزی کے ساتھ غریبوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے وہ مالداروں کو تو اپنی دعوتوں میں بلالیتے ہیں غریبوں کو اگنور کر دیتے ہیں غربت کی وجہ سے اور اگر کبھی غریب کو دعوت بھی دے دی جاتی ہے تو اس کو وہ ویلیو نہیں دی جاتی وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو ایک مالدار کو دی جاتی ہے فنکشن میں خدا کے لیے ہمیں عبرت کے ناخن لینے چاہیے یہ خیر کی اچھی اور سیکھنے کی بات مجھے آج کل وائرل ہونے والی ویڈیو اور فوٹوز میں اچھی لگی اس لئے میں نے اس خیر کی بات کو اس غیر ایمان والے کے طرز سے اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اللہ ہمارے بھی ایسی اخلاق بنا دے ہمیں بھی غریبوں کے ساتھ ایسے ہی مدد کرنے والا بنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ